ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لففا گارڈن میں فرینڈ یہ ہیں سارے کوکوناٹ کے پلانٹس اور یہ سارے نارمل ہیں ڈیسی اناریل ہیں کوئی ہائیبریڈ نہیں ہے کوئی ڈرافٹ نہیں ہے کوئی کینگ سائز نہیں ہے اس کو بہت ایزیلی ہم نے گروہ کیا تھا اور جب ہم نے اس کو گروہ کیا تھا اس کی ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ کیسے اس کو گروہ کرنا ہے اب ڈیٹیلز یہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ سولہ سے اٹھارہ انچ کا کوئی گملہ لے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ بھالو مٹی لیں اور اس میں ففٹی پرسنٹ کاؤڈنک لیں جو بلکل ڈی کمپوز اور بلکل ڈرائے ہو اور اس کے ساتھ آپ نے وہ ڈیچ لینا ہے یعنی چولے کی راک لینی ہے جو لکڑیوں کا چولا ہوتا وہ لینی ہے اور لکڑیوں کی راک لینی ہے کوئی اور پلاسٹک وغیرہ یہ چیزیں آپ نے تینوں کا مکسچر بنانا ہے ان کو گملے میں بھر لینا ہے اور گملے میں بھرنے کے بعد جو اناریل ہوتا ہے جو مارکیٹ سے اناریل ملتا ہے سو کا پچاس کا ڈیٹھ سو کا اس کو آپ نے گملے میں اس پوزیشن سے لگا دینا ہے کہ جو اس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں وہ تینوں آنکھیں اوپر ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو شیڈی ایریے میں رکھتے ہیں اس کو آپ نے پانی تھوڑا سا زیادہ دینا ہے یعنی اس طرح کی سوائل رہنی چاہیے بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہونی چاہیے اور آپ اس کو شیڈی ایریہ میں رکھتے ہیں تیس سے چالیس سے پچاس دن کے اندر جو اناریل ہوگا وہ جرمنیٹ ہو جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ستر سے سو دن پانی میں رکھیں اس کے بعد پھر پولی ہاؤس میں رکھیں یہ سارا جو ہے یہ وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ والا چیز آئیڈیل ہے کہ اگر آپ زیادہ اماؤڈ میں اناریل گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ گملوں میں لگا دیں اگر آپ کے پاس ایک یا دو اناریل ہے پھر آپ اس کو چالیس سے پچاس دن تک پانی میں ڈپ کر دیں اس کے بعد اس کو پولی بیگ میں ائر ٹائٹ کر دیں اس کے بعد وہ پولی بیگ میں جرمنیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں جب گملے میں شفٹ کرنا ہے پھر آپ نے کاؤ ڈنگ اور کاؤ ڈنگ لینی ہے بھالو مٹی لینی ہے وہ ڈیش لینی ہے اور بلکل تھوڑا سا دو سے تین چمچ سالٹ جو نارمل سالٹ ہوتا ہے اس کو مٹی میں سب تینوں چاروں چیزوں کو بلکل اچھی طرح ڈیزالف کرنا ہے اور اس کو پوٹنگ مکس بنا کے گملے میں بھر کے اور اناریل کو لگا دینا ہے جو اناریل کی آنکھیں ہیں تینوں آنکھیں ہیں وہ تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے لیکن بلکل بہت اوپر نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی سائیڈ اینگل پہ ہیں یعنی دیکھیں اس کی بلکل تینوں اوپر تھی اور یہ جرمنیٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ سامنے ایک ایگزیمپل ہے بلکل یہ دیکھیں اس کی بھی تینوں بلکل اوپر تھی اور یہ جرمینیٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں اس کی دیکھیں ساری سائیڈ پہ ایک دو اوپر ہے یہ جرمینیٹ ہو گیا اور یہ اب یہ سارے کوئی ہنڈر ڈیز کا ہے کوئی ون فیفٹی ڈیز کا ہے اور آپ نے ہر 20 to 25 ڈیز کے بعد ایک سے دو چمچ سالٹ اور ایک مٹھی جو کاؤ ڈنک ہے بہت زیادہ ڈی کمپوسٹ وہ ہلکی سی اوپر کی گملے کی سوائل کو تھوڑا سافٹ کر کے گھڑائی نہیں کرنی لیکن بس تھوڑی سی سافٹ کرنی ہے وہ اوپر سپرنکل کر کے اور وڈ ڈیش کا ایک سے دو چمچ سپرنکل کر کے تینوں چیزیں سپرنکل کر کے اوپر سے ہلکا سا پانی دے دیں یہ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اوور وارٹرنگ کی وجہ سے ان کی گروز ٹاپ ہوگی تھی لیکن یہ جالہ بہت زبردست چل رہے ہیں اور ان پلانٹس کی ایج جو ہے وہ 200 to 210 ڈیز ہو چکی ہے آپ نے بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے ان کو گملوں میں رہنے دینا ہے کم سے کم ایک سے ڈیٹھ سال تک یہ گملوں میں رہیں گے اور گملوں میں ان کی گروز جو ہے وہ بہت اچھی چلتی رہتی ہے گملوں میں ایک سے ڈیٹھ سال ان کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے سالٹ دینا ہوتا ہے اور وہ سالٹ ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ زمین میں لگا دیں گے تو زمین کے اندر سالٹ جو ہے وہ ابزورپ ہو جائے گا ان کو کم ملے گا گملے میں وہ اندر ہی ذرا تھوڑا ابزورپ ہوتا رہے گا لیکن اگر آپ اوپن لینڈ میں سالٹ دیں گے تو پھر ایسا ایشو ہوگا جو آپ کے قریب قریب والے پلانٹ ہوں گے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے ناریل کے سیڈز کوکونٹ شیلز لگایا تھے جس میں سے ہمارے پاس تقریبا 150 گروہ ہو گیا جو فیل ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے ناریل جو ہمیں 100 to 120 کا ملتا ہے اور ہمارا جو یہ پلانٹ ہے وہ مینیمم جو 500 to 800 کا سیل ہوتا ہے تو یہ ہمیں بہت اس کا بینیفٹ ہوتا ہے یہ ہم بلک میں گروہ کر دیا ہے اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ گروہ کرتے ہیں اور دوسرے یہ دیکھیں یہ سارے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں کوکونٹ ناریل کے یہ آپ کے سامنے دیکھیں کوئی چیلیس دن کے ہے کوئی ستر دن کے ہے کوئی ون ففٹی ڈیز کے ہے ان میں سے صرف ایک اناریل کا ایسا پلانٹ ہے جو ہائیبریڈ ہے وہ یہ ہے اناریل کا پلانٹ یہ ہائیبریڈ ہے اس کو کینگ سائز کہتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا نوٹ بھی کریں تو دیکھیں اس کی برانچیز جو ہیں وہ نیچے اوپر جا کے ٹریولنگ کرتی ہیں جو اس کی نیچے سے ہی دیکھیں جالہ بنتے ہی یہ دیکھیں برانچیز نکال لیتا ہے اگر آپ کوکونٹ لور ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو اور ان کی اپ ڈیٹ آپ سے دوبارہ شیئر کریں گے یہ ہے میری تھرڈ سیکنڈ اپ ڈیٹ ہے تھرڈ اپ ڈیٹ میں ہم ان کو ایک لائن میں ایک سیکنس میں ان کو اوپر لینڈ میں گرو کریں گے ایک کلے کا وہ باغ بنانے جا رہے ہیں اس کی فارمنگ کے لئے اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈز